چارمینار نظامیہ ٹپی کالیج اینڈ ہسپیٹل کے اہاتے میں موڈی حکومت کے متنازے قوانین سی اے اے ای نر سی اور ان پی آر کے قلاف اسٹوڈنٹ کا پروٹیس جاری ہے ایسے میں اس پروٹیسٹ میں ستپال سنگھ خالصہ نے شرکت کرتے ہوئے اس پروٹیسٹ میں نہیں جان پھونکی پروٹیسٹ کے دوران تلواز سے قطاب کرتے ہوئے ستپال سنگھ نے دلی پتالات کے زمن میں بھی بات کی بات ازاہ بیویان چوریان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید جانکاری تھی پہلے کا میرے یہاں کے جامیہ کولیج والوں کو دل کی کہہ رہا ہے یہ سلیوٹ ہے کہ جو سٹڈی کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور اگر ایسا سٹوڈنٹ ہر ایک سٹوڈنٹ ایسے آگے آئے تو یہ حکومت پھر سکتی ہے تو ہمارا فرج بنتا ہے جتنے بھی انسانیت کو پسند کرنے والے ہیں صرف اتنے سٹوڈنٹ ہے جہاں پہ اور بھی جیدہ سے جیدہ سٹوڈنٹ جہاں پہ آکے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے شینباغ میں جس طرح دلی میں جو ہوتا ہے وہ ایک دیکھو وہ ایک سرکاری قتلیام تھا جو سرکار کی سوچی سبجی ساجی سے ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی قتلیام کوئی بھی دنگا بینہ سرکار کی شہ سے نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے دیکھا کہ وہ دلی پولیس انیورچیٹ کو سپورٹ کیا ہے اور اسی لئے وہ ہم اس کو کلیر بولتے ہیں کہ وہ ایک سرکاری قتلیام تھا جس میں ہمارے مسلم بائیوں کی نسل کوشی کی گئی نیشنل میڈیا تو بتا رہا ہے نیشنل میڈیا تو اڈریڈی گودی میڈیا کا ہے کیونکہ وہ تو سچ ویسے ہی نہیں بتائے گا کیونکہ ہمیں سچ کی امید ہے ہی نہیں ان سے اگر ہمیں سچ دیکھنا ہے تو ہمیں خود وہاں پہ جا کے دیکھنا چاہیے اپنی آنکھوں سے یا پھر ہمیں رویش کمار جیسے کو سننا چاہیے جو ایک ریالٹی پیش کرتے ہیں یا آپ کو دیکھنا ہے کچھ پنجاب کے ایسے چینل ہیں ڈیلی پوچ جیسے جن کو آپ دیکھو انہوں نے شریعہ مسکو سرکاری قتلیام کا نام دیا ہویا آپ کیا مانس بہت ہونا چاہیے کمپرسری ہونا چاہیے کیونکہ یہ خطرہ اتنا مسلم بھائیوں کے لیے لیے نہیں ہے جتنا ایسی ایشٹی والوں کے لیے کیونکہ جتنا وہ شوشن ہو رہا ہے ایسی ایشٹی والوں کا تو اس میں اگر مسلم بھائیوں ان کی سپورٹ کے لیے آگے آتے ہیں ان کے حق کے لیے آگے ساتھ میں کھڑتے ہیں تو آج مین جروری ہے کہ اس دور میں ایسی ایشٹی والوں کو پھلے آگے آنا چاہیے مسلم بھائیوں کے لیے دیکھو میں تو ایک بات بولتا ہوں صاحب یہ اس میں پارلیمنٹ میں اس کا بیل کو کروانا اس سے اچھا تو کیا ہے آپ اس کو ریوک کرو ایک سینٹر گورنمنٹ پہ پریشر کرو پریشر کرنے کے بعد آپ عوام کو سکوڑ کرو پیسپول تریقے سے روڑ پہ آ رہی ہیں تو ان کو گورنمنٹ کا فرج بنتا ہے کہ ان کو پیسپول تریقے سے آگے اپنا بیروت کر لینا دینا چاہیے کیونکہ ہماری لڑائی کسی بھی سٹیٹ کی گورنمنٹ سے نہیں ہے ہماری لڑائی سینٹر کی گورنمنٹ سے تو ہم سینٹر کی گورنمنٹ کو کیونکہ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تیلنگانہ کیسی آر صاحب آپ تو اگر آپ آج ہی سب آم کا ساتھ دیتے ہو تو لائف ٹائم آم آپ کا ساتھ دیتے ہو جو جس طرح جہاں سے میں انصاف ملتا نا ان کو مارا گیا کہ ہمیں انصاف کی کہیں سے امیر نہیں دکھتے کہ کہیں سے ہمیں انصاف ملے گا کہ جہاں پہ رات و رات جج کو چینج کیا جاتا ہے ایک سائٹ تو جو کتلیاں کر رہے ہیں ان کو آپ وائی پلس سکیورٹی دے رہے ہو اور ایک سائٹ جو جج ایک سائی ڈیسیزن دے رہا ہے آپ ان کو رات و رات ان کو چینج کر رہے ہو تو وہ ایک کلیر مینشن ہو چکا ہے کہ جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک ہمارے کانوں تک بھی وہ حاوی ہو رہی ہے